اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آپ غریب تو نہیں ہوئے تھے خدا کبھی غریب نہ کرے آپ اپنے گھروں میں چلے گئے خدا سلامت لکھے آپ کے گھروں کو اور جب آپ گھروں میں گئے تو جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ان کے بچوں نے گھر والوں نے بی بیوں نے اتمنان کا سانس لیا کہ ہمارے محافظ آگئے واہ غربتہ کربلا میں کونسا گھر کیسا گھر جو خیمے تھے سب جل چکے تھے اور ایسے جلے تھے کہ کچھ بھی خیموں کا سامان آل محمد کے پاس باقی نہ تھا سب لوٹ لیا گیا تھا لوٹا آلگ گیا جلایا آلگ گیا اور اس کے بعد ایک جملہ یاد رکھنا کہ کل آج شور کا دن تھا دن بھر آپ فاقے سے رہے ایک وقت تو ایسائی نے پانی پی لیا اور آجیب قیامت ہے کبھی سوچتا ہوں آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے بھی ہیں مجھ سے مولانا یہ آجیب بات ہے وقت شہادت حسین ہے اور ہم پانی پی رہے ہیں یعنی جو وقت فاقہ شکنی ہیں اس پر اختلاف ہے میں پھر آپ کی خجبت میں عرض کروں جملہ فاقہ شکنی ہے کوئی وقت نہیں ہوتا اصلاً مراد یہ کہ انسان اس سے روزہ نہ بننے دے روزہ بننے سے پہلے پہلے اب اگر آدھے گھنٹے پہلے ہو کہ ایک گھنٹہ پہلے ہو روزہ بننے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دے اس کا نام ہے فاقہ شکنی لیکن اتفاق ہے تقریباً تمام ممالک میں اسوے کے وقت میں زہر کے بعد لوگ فاقہ توڑ لیتے ہیں سلام ہو زہرہ گلال پر انہیں معلوم تھا کہ رات پر جاگیں گے شدہ آشور میں دن بھر ہمارا ماتم کریں گے تھک جائیں گے تو زہرہ کے لالیں چاہ کے آپ پانی پی لیں لیکن رونے والوں سوچا بھی ہے کہ زینبِ قبرانے کب ختم کیے فاقہ کو کربلا کے میدان نے پانی کب آیا ہے کربلا کے میدان نے پانی کب آیا اور کس طرح پیا گیا اور کیا پی سکتے تھے اہلے میں اللہ اکبر پانی کو دیکھ کر جو چوتھا امام پہتیس سال تک رویا کیا ممکن ہے دس محرم کو پانی پیا گیا ہائے حسین رونے والو ایک جملہ اور جات لکھئے گا کہ لشکرِ یزید کی مجبوری تھی آلِ محمد کے ان بچے ہوئے افراد کو پانی پلوانا مجبوری تھی کیوں اس لیے کہ اگر یہ شدتِ پیان سے دم توڑ جائیں تو دربارے عبیداللہ ابن زیاد تک کون جائے گا ان کے ساتھ یزید کے دربار تک کون جائے گا ساتھ کا جی بن کر اس لیے مجبور ہو کر عبیداللہ ابن زیاد ملون کے دربار میں لے جانے کے لیے عمر ابن سعید نے پانی کے بھیجوانے کا انتظام کیا مشکل یہ ہے کہ پانی کس کیا بھیجوائے سب تو شاملِ قاتلین حسین ہے نا تو کہتے ہیں کہ پھر کوفے سے حضرتِ حر کی زوجہ کو بلوایا گیا کہ چونکہ حر نے امام بجان قربان کی تھی اس لیے حر کے بارے میں جو اہلِ بیت کے تاثراتیں وہ اچھے ہوں گے اور جیسے ہی حر کی زوجہ کچھ کھانے کا سامان کہتے ہیں بازر باہت ہے کچھ پانی کے سامان لے کر رہے اور جیسے لاکر پیش کیا ہے کہتے ہیں شامِ غریبہ بچی غش کے عالم میں پڑی تھی جنابِ زینبِ قبرہ نے شانہ ہلایا بیٹی اٹھو پانی آ گیا عجرکم اللہ پانی کا نام سنا بچی نے ایک سوال کے کیا پھپی امام چچا باس واپس آ گئے اللہ اکبر رونے والو جنابِ زینبِ قبرہ بڑا مشکل تھا جواب دینا روکے فرمائے بیٹی چچا نہیں آئے ہیں چچا نہیں آئے ہیں بیٹی پانی آیا ہے تو بچی عجیب ہے کہتی ہے پھپی امام آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں پہلے آپ پی لیجئے اللہ اکبر بس یہ سننا تھا جنابِ زینب میں کس طرح منع کیا روکے فرماتی ہیں بیٹی مگر پہلے چھوٹے بچہ کو پانی دیا تھا بس یہ سننا تھا بچی نے کیا پتنی دماغ میں اسیور قائم کیا تھا کہ اپنی پھپی سے کوزر ہاب لیا اور جانبِ مقتل بڑھنا شروع ہوئے جنابِ زینب کو یہ دیکھا نہ گئے فرمایا بیٹی کہاں جا رہی ہو کہتے ہیں پھپی اممہ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے چھوٹے بچے پانی بھی اس نے چھوٹا میرا بھائیہ علیہ حضرت یہاں سے رہ گیا اے پھپی اممہ میں اپنے بھائیہ کے لیے پانی لے جا رہی رونے والوں ایک جملہ اور سننا یہ تو آپ نے کربلا کے شامِ غریبہ کے عنوان سے جملہ مکمل کر لیا نا بھائی یہ جنابِ زینبِ علیہ نے پانی کر پیا چونکہ بڑا مشکل تھا بڑا مشکل تھا رونے والوں رونے والوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کے گھر پہ کوئی ایسا امتحان واقع ہو جائے کہ گھر سے ایک میت اٹھے مجھے بتاں ایمانداری سے میت بھی ایسی اٹھے کہ اچانک کوئی حاستاتی موت ہوئی ہو خون بہتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے آپ سے پانی پیا جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھئے پھر سوچئے کہ جب آپ سے پانی نہیں پیا جاتا اس نے حسین کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا جس نے اپنے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا اس بہن نے پانی کیسے پیا ہوگا رونے والا علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب علیہ منع کر رہی ہیں پانی نہ پی سکیں گی ایک مرتبہ ہجابات ہٹائے گئے آپ ایک احسر حوض ایک احسر کا منظر زینب کے سامنے لیا گیا رو کے کہا جاتا تھا بی بی پانی پی لیجئے دیکھئے آپ کے بھائی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں حوض ایک احسر پہ بیٹھے ہیں پیاسے جب تک میری بہن نہ پیے گی حسین پانی نہ پییں گے ارے ماں روتی ہیں بابا روتے ہیں نانا پر یاد کرتے ہیں بی بی پانی پی لیجئے تاکہ حسین آبے کو زرزے حسین آبا روتی ہیں بابا بے وری محور بابا با بہتا ہے ٹھاٹا loud روخ محور روخ محور terminے سابڑا ہی شکاتا سابڷا میں protocol اسگا اور روخ محور روح روح جاتی توسکتا جاتا موسیقی